نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے جو ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دیا ہے خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے مسلمانوں کی ذمہ داری کو ایک حاکب ہونے کے حصے سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا بلکہ صحابہ نے دیا صحابہ نے ان کو انتخاب کیا اور وہ خلیفہ مسلمین بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خلیفہ رسول بنے تو خلیفہ رسول کو بیعت لینے کی اجازت ہے جیسے کہ وہ امکر صدی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد پھر ہمارے فاروق اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا ہے وہ مسلمانوں کی خلیفہ بنے حاکم بنے تھی یہ سب حاکم بنے گا تو اسلام میں اسلام میں جو بیعت ہے وہ حاکموں کے لیے ہیں مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکموں کے لیے ہیں جو مسلمانوں کا حاکم بنے گا ولی ولی العمر بنے گا جو مسلمانوں کی دینی دنیاوی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کے ہاتھ پر قوم بیعت لے گی سنیں آپ بخاری شریف مسلم شریف میں جائیں گے تو باہو جمعانا ہے تو وہی وہ بھی حاکم بنے گا سب حاکم بنے مسلمانوں کی بیعت بھی جائز تو اسلام میں جو خلیفہ تو اسلام میں جو خلیفہ اب جو بیعت لی جا رہی ہے وہ عالموں سے لی جا رہی ہے یا یہ مسلمانوں کے ٹالیم دینے والوں سے لی جا رہی ہے نگم پھر تو Bakers تو حاکموں کے لیے بیعت ہے عالموں کے لیے استادوں کے لیے مجھ لوگوں کے لیے نہیں ہے ایسے جسے صحابے کرم میں عبدالعبی نمار رضے اللہ عنہ وہ تعلیم دینے والے ہیں عبدالعبی مسئول رضے اللہ عنہ ابو حریر رضے اللہ عنہ انہوں نے بیعت نہیں لیا کسی سے تو تعلیم دینے لینے کے لیے بیعت نہیں لینا ہے نہ دینا ہے سمجھ گئے ایک بات یہ ہے دوسری بات ایک وقت میں ایک حاکم بیعت لے گا ایک وقت میں ایک حاکم بیعت لے گا دوسرا اگر بیعت لینے آئے گا تو اس کو قدل کر دیا جائے گا ایک حاکم بیعت لے گا ایک وقت میں ایک حاکم بیعت لے گا دوسرا اگر بیعت لینے آئے گا تو اس کو قدل کر دیا جائے گا یہ اسلام کا خاہدہ ہے لیکن آج جو بیعت ہو رہا ہے وہ حاکم والا بیعت نہیں ہے مکمل ہو جائے آج کل کی بیعت ہے وہ حاکم کی بیعت نہیں ہے آج کل کی بیعت ہے وہ ایک وقت میں ایک آدمی بیعت کہنے رہا ہے اور آج کل جو بیعت ہو رہا ہے وہ صحابہ کے حاکم والا بیعت نہیں ہے اسی ہر نواز سے بیعت ہو سکتے ہیں جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے ہاتھ کے بیعت کر سکتے ہیں اس لیے نام مت لیجئے اسلامی روح سے اس کے ہاتھ کے بیعت کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو وہ ایسی چیز کا حکم نہ دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے اس کو بیتے لی جائے گی بیت ہوگی اللہ کتاب اللہ وعلیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیتے ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑتا لگ ہے وہ الگ بات ہے اب اس کو نصیحت کیلئے اگر حاکم غلط ہے اس کو نصیحت کی جائے گی اس کو تعلیم دی جائے گی اس کے لئے اللہ سے دعا کی جائے گی اللہ دلہ اس کی صلاح فرمائے اللہ دلہ اس کے نیکی کچھ اللہ دلہ اس کی بیت کو نہیں کرتے جائے گی اب یہ مسئلہ کے حاکموں کے لئے بیت ہے حالیوں اور بزروں کے لئے بیت اسلام میں نہیں ہے اسی لئے مگر اس کی بیت نہیں جائے اللہ کی مہاتم ہے مگر اس کی بیت نہیں جائے آپ سوال لگا جواب آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حاکم کی بیت لینا وہ ضروری ہے اور یزید رحمہ اللہ کی بات نہیں چل گئی بات چل گئی ہے بات چل گئی ہے بات چل گئی ہے بات چل گئی ہے